السلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہو اردو ٹوٹوریلز یوٹیوب چینل فرنڈز آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹف ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو پاس کیز کے بارے میں بتانے والا ہوں اور یہ بھی بتانے والا ہوں کہ پاس کیز کیا ہوتی ہیں اور یہ کیسے کام کرتی ہیں اور اس کو گوگل کانٹ پر کیسے سیٹ کرتے ہیں تو چلیں جی سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ پاس کیز کیا ہوتی ہیں پاس کیز ایک ایسا تصدیق نامہ یا ایسی سند ہے جو کسی ویب سائٹ یا اپلیکیشن کے لیے تصدیق کے طور پر استعمال ہوتی ہیں جس کے لیے ہمیں اپنے فنگر پرنٹ سکرین لاکھ اور فیس کی ضرورت پڑتی ہے اب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پاس کیز کام کیسے کرتی ہیں پاس کیز بالکل پاس ورڈ کی طرح ہی کام کرتی ہیں لیکن آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ پاس ورڈ کی ایک اڈوانس قسم ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو پاس ورڈ کی ضرورت نہیں رہتی اور یہ آن لائن اکاؤنٹس میں لاغ ان کنے کا ایک نیا طریقہ کار ہے جس کے لیے آپ کو اپنے فنگر پرنٹ اور سکرین لاکھ کی ضرورت پڑتی ہے تو چلے جی اب ہم یہ بھی سیکھ لیتے ہیں کہ پاس کیز کو گوگل اکاؤنٹ پر کیسے سیٹ کیا جاتا ہے تو گوگل اکاؤنٹ پر پاس کیز کو سیٹ کنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ورڈ سیپ پر پاس کیز کو کیسے سیٹ اپ کرتے ہیں کیسے استعمال کرتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گا آپ اس پر کلک کر کے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلے جی اب ہم سیکھ لیتے ہیں کہ گوگل اکاؤنٹ پر پاس کیز کو کیسے سیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے میں اپنے جی میل کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں جی میرا جی میل میرے سامنے آ چکا ہے اب آپ نے اوپر اپنی پروفائل پکچر پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے گوگل اکاؤنٹ والی اپشن پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے لیفٹ سائیڈ میں سوائپ کرنا ہے تو ادھر سیکیورٹی نام سے اپشن آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس پر کلک کر لیں اور تھوڑا سا سکرول ڈون کریں تو آپ کو ادھر پاس کیز والی اپشن دیکھنے کو ملے گی اس پر کلک کر کے اس کو بھی اوپن کر لیں تو ادھر ہم پاس کیز کو سیٹ اپ کرنے والے ہیں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ پاس کیز کو کیسے گوگل اکاؤنٹ پر سیٹ اپ کیا جاتا ہے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد ہمیں ایک نئی اپشن دیکھنے کو ملے گی یہ دیکھیں جی تو یہ ایک سیکیورٹی کی اڈوانس ٹرک ہے اڈوانس یہ کام آیا ہے تو چلیں جی اس کو استعمال کرنا بھی سیکھ لیتے ہیں تو جسٹ آپ اپنے کنٹینیو والی اپشن پر کلک کر دینا ہے اور ادھر ہم کو فنگر پرنٹ لگانے کے لیے کہا جا رہا ہے تو میں سمپلی اپنے موبائل پر اپنا فنگر پرنٹ لگاؤں گا تو یہ دیکھیں جی ہماری پاس کیز جو ہیں وہ سیٹ اپ ہونا شروع ہو چکی ہیں اور یہ دیکھیں جی سٹارڈ یوزنگ یور پاس کیز تو سمپلی میں یوز پاس کیز والی اپشن پر کلک کروں گا اور اس کو یہ دیکھیں جی تو یہ دیکھیں جی پاس کیز میری آنیبل ہو چکی ہیں اور نیکس ٹائم مجھے اپنے گوگل کاؤنٹ میں سائن ان کرنے کے لیے اپنے پاس ورڈ کیز روڈ نہیں پڑے گی بلکہ میں اپنے فنگر پرنٹ کو ہی ادھر لگا کر اس کو سائن ان کر سکوں گا تو نیچے لکھا ہوا ہے کہ صرف اون ڈیوائسز میں ہی آپ اپنی پاس کیز کو لاغ ان کریں جس کے آپ مالک ہیں جو کہ آپ کی اپنی ہیں تو فرنڈ یہ دیکھیں جی پاس کیز کو استعمال کرنا کتنا آسان ہے اور جس ایک منٹ سے پہلے ہی ہم نے اپنے گوگل اکاؤنٹ پر اپنی پاس کیز کو سیٹ اپ کر لیا ہے اور نیکس ٹائم جب بھی میں اپنے گوگل اکاؤنٹ میں سائن ان کرنا چاہوں تو جس میں اپنے فنگر پرنٹ کو لگاؤں گا تو وہ سائن ان ہو جائے گا تو اس کے تین طریقہ کر رہے ہیں فنگر پرنٹ کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں فیس لوگ کے ذریعے بھی اور سکرین لوگ کے ذریعے بھی تو مجھے پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفرمیٹیو رہی ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور انفرمیٹیو لگی تو قائنلی اس کو لائک کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اردو ٹوٹوریلز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو فوراں مل جائے گا تو چلیں جی ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ